اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید آج بات کرتے ہیں ہمارے مشہد پاک سیدنا ریاض عمرت گوھر شاہی مدرزلو لالی نے جنگل میں لال باغ جو جنگل ہے سندھ میں وہاں پہ دپچلہ کشی کی تو اس دوران آپ نے کتاب تحریر فرمائی تریا کے قلب اس میں آپ نے ایک مختصر سا ایک پیغام دیا ہے چار لائنوں میں جو خدا تعالیٰ کے عاشقین بننا چاہتے ہیں خدا تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ کون سا علم ہے کس چیز کو پہچاننے سے یا کس چیز کو اپنانے سے یا کس علموں کو سیکھنے سے رب تعالیٰ کی ذات تک انسان پہنچ سکتا ہے چار لائنوں میں بڑا خوبصورت پیغام ہے جس میں تمام ترتیزیں پوشیدہ ہیں آپ فرماتے ہیں نفس کو نہ پہچانا جو ساتھ تھا تیرے بندہ خدا کو کیا پہچانا نفس کیا ہے آپ سوتے ہیں جسم سے باہر نکل کر بری محفلوں میں گھومتا ہے خدا اور بندے کے درمیان یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے باعزد بستامی رحمت اللہ علیہ سے پوشا گیا کہ خدا کو پانے کے لئے تو بڑا وقت لگا ہوگا تو آپ نے فرمایا کوئی وقت نہیں لگا صرف نفس سے میں ہٹ گیا ہوں خدا کی ذات تک پہنچ گیا ہوں اب اس نفس کی پہچان کون کرواتا ہے کون ہے جو اس کو کابو کراتا ہے وہ ہے مرشد جس کو ہمارے مرشد پاک نے کیا فرمایا کہ نفس کو نہ پہچانا اگر اپنے نفس کی خرابیوں کو نہیں پہچان سکتا تو بندہ خدا کو یعنی کہ مرشد کو کیا پہچان سکے گا کیونکہ مرشد ہی اس کو کابو کر سکتا ہے کنٹرول کر سکتا ہے بندے کی بس کی بات نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ ترک کرنا چاہتے ہیں لیکن ترک کر نہیں سکتے وجہ کیونکہ ان کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا مرشد کیا کرتا ہے پہلے نفس کو پکڑتا ہے جس کی وجہ سے بندے کو اپنے آپ پر اپنے گناہوں پر اور اپنی ذات پر کنٹرول ہو جاتا ہے یعنی کہ نفس کی تربیت کرنے والا ابتدائی کون ہوتا ہے مرشد آگے کیا فرمایا بندہ خدا کو نہ پہچانا تو محمد مصطفیٰ کو کیا پہچانا یعنی کہ مرشد جو روحانی مرشد ہے اگر اس کی ذات تک نہیں پہنچے اس نے نفس کی تربیت نہیں کی تو حضور پاک کی محفل بھی نصیب نہیں ہو سکتی کیونکہ مرشد کا کام کیا ہے مرشد کی ڈیوٹی کیا ہے کہ اس نفس کی تحارت کرتا ہے جو قرآن میں ہے نفس امارہ لوامہ ملہمہ اور چوتھی جو کنڈیشن ہے نفس متمائنہ باقی جو نفس کی کنڈیشن ہے وہ مثل حیوان ہے جب نفس متمائنہ بنتا ہے تو مرشد ہی اس کو کلمہ پڑھواتا ہے اور پھر جب کلمہ پڑھ کے انسان بنتا ہے پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں پھر کسی قسم کا کوئی وسوسہ نہیں ہوتا کیونکہ اندر کا کفر مرشد اپنی نوری نظر سے نوری تربیت سے اس کو مسلمان کرا دیتا ہے جب اس کو مسلمان کرا دیتا ہے کلمہ پڑھا دیتا ہے تو اس کے بعد روحانی طور پر وہی انسان حضور پا کی محفل میں باطنی طور پر جانے کے قابل ہو جاتا ہے بستر جو ہوتا ہے جسم جو ہوتا ہے بستر پر ہوتا ہے لیکن اندر کی مخلوق لطیفہ نفس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہے اس کے اوپر بل اشارہ مطلع نے بھی علامہ محمد اقبال نے بھی بہت سے اولیاء اللہ نے اس کا تذکرہ کیا جیسے بل اشارہ مطلع فرماتے ہیں لوگی پانی ولی تے عاشق ہر ولی لوگی مسیطی عاشق قدمہ وش لوگوں کی رسائی مزید تک ہوتی ہے اور عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے جب حضور پاک سم کی محفل میں چلا جاتا ہے تو حضور پاک اس کی پھر تربیت کرتے ہیں جب حضور پاک اس کی تربیت کرتے ہیں تو اس بندے کو اللہ کے دیدار کے قابل کرتے ہیں حضور پاک کی نوری نظر سے انسان دیدارِ الہی کے قابل ہوتا ہے اور جو حضور پاک جو تربیت فرماتے ہیں وہ کون سی تربیت ہے حضور پاک اپنی نوری نظر سے کون سے علوم سکھاتے ہیں آگے کیا فرمایا کہ فنا کو بقا کو لکا کو نہ پہچانا تو عشق خدا کو کیا پہچانا یعنی رب طالع کی ذات جو ملتی ہے نا وہ اس علم میں ملتی ہے کون سے فنا بقا لکا علوم سات قسم کے ہیں ایک شریعت ہے پھر طریقت ہے پھر حقیقت ہے پھر معرفت ہے معرفت تک بھی رب کی ذات تک نہیں پہن سکتا معرفت تک بھی درجے ہیں معرفت تک رب سے ہم کلامی ہیں دیدھار نہیں ہے اس سے جو آگے کا علم ہے جو علوم سات قسم کے ہیں یہ چار معرفت چار تک ہے اس سے آگے کیا ہے فنا بقا لکا فنا بقا لکا کا حقیقی تعلق جو ہے حقیقی تعلیم وہ کس چیزے ہے وہ ہے توفیق الہی اور طفل نوری سے جس کے سربراہ اور سرداری سب سے پہلے کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی یعنی کہ جو رب طلع کی ذات کو پانا چاہتا ہے جو ذاکر بھی ہے جو ذاکر قلبی بھی ہے رب کی ذات کو پانا چاہتا ہے رب کو پہچاننا چاہتا ہے تو اس کو فنا بقا لکا کے علوم حاصل کرنے پڑیں گے یہ مرشد پاک کا فرمان ہے جب تک ان کو نہیں آپ اس علم کو نہیں سیکھیں گے اس علم کی طلب نہیں کریں گے اس علم کی پہچان نہیں کریں گے رب کی ذات کو نہیں پہا سکتے فنا کو بقا کو لکا کو نہ پہچانا تو عشق خدا کو کیا پہچانا پہچان نہ سکا جب ان منزلوں کو کون سی منزلوں کو فنا بقا لکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل اور مرشد پاکی ذات پہچان نہ سکا جب ان منزلوں کو تو خدا کو کیا پہچانا پھر خدا تک رسائے بھی نہیں ہو سکتی چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو میسر ہوں اس کی انیشل سٹیج کیا ہے اس کی ابتدا ذکر قلب ہے ذکر قلب کے بغیر نہ تو آپ نفس پر قابو پا سکیں گے ذکر قلب کے بغیر نہ تو آپ دوسری لطائف کو زندہ کر پائیں گے نہ ہی ذکر قلب کے بغیر آپ فنا بقا لکا کی تعلیمات کو سمجھ بائیں گے ذکر قلب ضروری ہے اسی سے آگے تمام تر رستے کھلتے ہیں آئیے جو نئے دیکھنے والے ساتھی ہیں جو چاہتے ہیں رب کی ذات ملے فنا بقا لکا کے درجوں تک پہنچیں یا فنا بقا لکا کے علوم حاصل ہوں تو ان کو چاہیے سب سے پہلے ذکر قلب حاصل کریں ویڈیو کے لاسٹ میں اللہ ہو اللہ ہو پڑھائے جائے گا آپ بھی ساتھ پڑھیں دل کی دھڑکن ہر وقت محسوس کرتے رہیں جہاں ہیں جس حالت میں ہیں جدر بھی ہیں دل کی دھڑکن کا انتخاب کریں ہر وقت محسوس کرتے رہیں تصور کریں دل کے پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے ہر لمحہ ہر گھڑی پڑھتے رہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لائلہ اللہ اللہ محمد صلی اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر موسیقی